بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل میں سے آٹھوہ مسئلہ باس ہو رہی تھی کہ اگر ایسی چیز جس کا پہلے مشاہدہ کیا گیا تھا اور بعد میں اسی مشاہدے پر اکتفاہ کرتے ہوئے بیع کر لی اور اس میں مخالفت ظہر ہو گئی تو انہوں نے فرمایا تھا مغبون کو اختیار ہوگا پھر فرمایا کہ اگر یہ اختلاف کرتے ہیں تغیر میں تو دو صورتیں تھی ان میں سے شہید اول کے عبارت کے نزدیک دونوں میں مشتری کے قول کو مقدم کیا جا رہا تھا شہید ثانی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دوسری صورت میں بائے کے قول کو مقدم کیا گیا تھا اب فرماتے ہیں کہ اگر تغیر پر اتفاق کرتے ہیں دونوں بائے اور مشتری کہتے ہیں کہ تبدیلی واقعا ہوئی ہے مثلا اگر مشتری کہتا ہے کہ اس چیز میں کمی واقع ہوئی ہے تو بائے اس کو قبول کرتا ہے یا اگر بائے کہتا ہے کہ اس میں زیادتی واقع ہوئی ہے مشتری بھی اس کو قبول کرتا ہے تغیر پر اتفاق کرتے ہیں لیکن اس تغیر کے تقدم اور تاخر میں بائے کے اوپر اس میں اختلاف کرتے ہیں اب اس درس میں یہ بات ہوگی خلاصت درس درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں فرماتے ہیں لَوِتْتَفَقَ عَلَىٰ تَغَيُّرِهِ لَكَنْ اِخْتَلَفَا فِي تَقَدْدُمِهِ باس یہ ہے کہ مشاہدے پر اکتفا کرتے ہوئے بائے انجام دی بعد میں اختلاف ہو گیا کہ آیا اس میں تبدیلی واقع ہوئی ہے یا نہیں تو وہ صورت مسئلہ کے جس میں اختلاف ہوا تھا تبدیلی کے بارے میں گزر چکی ہے اب اس ہی کا ادامہ ہے کہ اگر تبدیلی کے اوپر اتفاق کرتے ہیں یعنی اگر مشتری کہتا ہے کہ جب ہم نے دیکھی تھی مبی اور بعد میں بے کی تو اس دیکھنے کے بعد یعنی مشاہدے کے بعد اس میں کم ہی واقع ہو گئی ہے اب اور بے مثلا فرض کرے کہتا ہے کہ جی اس میں زیادتی واقع ہوئی ہے دونوں اس تبدیلی کے اوپر اتفاق کرتے ہیں پہلی صورت میں جب مشتری دعویٰ کر رہا ہے تو بے اتفاق کر رہا ہے کہتا ہے ہاں جی تبدیلی واقع ہوئی ہے اور دوسری صورت میں اگر بے کہتا ہے کہ اس میں زیادتی واقع ہوئی ہے تو مشتری بھی اس کو قبول کر رہا ہے لیکن اس چیز میں اختلاف کرتے ہیں کہ آیا وہ تبدیلی بے سے پہلے ہوئی ہے یا بعد میں ہوئی ہے فرض کریں اگر مشتری نے کہا کہ اس میں تبدیلی واقع ہو چکی ہے اور اس میں کمی واقع ہو گئی ہے تو بے کہتا ہے ہاں اس میں کمی واقع ہوئی ہے لیکن یہ کمی بے کے بعد واقع ہوئی ہے یعنی جب آپ نے مشہدہ کیا اس سے لے کر بے کے انجام پانے تک اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی لہٰذا بعد میں تبدیلی واقع ہوئی ہے اور جب بعد میں ہوئی ہے تو آپ کی ہی جیب سے مثلاً اس میں جو کمی واقع ہوئی ہے وہ جائے گی اور اس وجہ سے چونکہ آپ کی جیب سے ہوئی ہے اور بے کے بعد واقع ہوئی ہے تو آپ کو خیار فسخ حاصل نہیں ہوگا لیکن مشتری کہتا ہے کہ نہیں یہ تبدیلی مشاہدے کے بعد اور بے سے پہلے واقع ہوئی ہے لہٰذا یہ میری جیب سے نہیں جائے گی پس مجھ تک وہ مبی نہیں پہنچی ہے جو مجھ تک پہنچنے چاہیے تھی لہٰذا مجھے حق کے فسخ ہو اور میں اس معاملے کو فسخ کرو اور مجھے اپنی سمان واپس چاہیے بے اس کو قبول نہیں کرتا ہے اس طرح دوسری صورت میں اگر بے کہتا ہے کہ یہ زیادتی واقع ہوئی ہے اس میں اور یہ بے سے پہلے واقع ہوئی ہے لیکن مشتری کہتا ہے نہیں یہ بے کے بعد واقع ہوئی ہے لہٰذا یہ زیادتی میرے لئے ہوگی یعنی یہ اضافہ جو ہوا ہے لہٰذا میری مبی میں ہوا ہے جب میری مبی میری ملکیت میں پہنچ چکی تھی اور ادھر سے بے کہتا ہے نہیں جب یہ بے واقع نہیں ہوتی اس وقت یہ زیادتی ہوئی ہے لہٰذا مجھے وہ سمن نہیں ملی جو مجھے ملنی چاہیے تھی لہٰذا مجھے حق کے فسخ ہونا چاہیے اس صورت میں تقدم اور تاخر میں اگر اختلاف کرتے ہیں فرماتے ہیں مثلا کمی کی صورت میں مشتری جب ادھا کا رائے کمی کا بے قبول کرتا ہے لیکن کہتا ہے کہ یہ کمی بے کے بعد واقع ہوئی ہے مشتری کہتا ہے پہلے واقع ہوئی ہے بے کی طرف سے زیادتی کے ادھا کی صورت میں مشتری قبول کرتا ہے کہ اس میں زیادتی واقع ہوئی ہے لیکن مشتری کہتا ہے کہ یہ بے کے بعد زیادتی واقع ہوئی ہے لہذا یہ میری ملکیت میں تھی اور یہ میرے لئے اضافہ ہوگا آپ کو حق فسخ نہیں ہے لیکن بیہ کہتا ہے نہیں یہ بیہ سے پہلے ہوئی ہے اور مشاہدے کے بعد تھی تو لہذا مجھے حق فسخ ہو اس صورت میں کہتے ہیں اگر تو قرائن موجود ہوں تو انہی کے حساب سے حکم لگایا جائے گا لیکن اگر قرائن موجود نہیں ہے اور دونوں عامر کا احتمال ہے فالوجہان اس میں دو باج ہیں کیونکہ یہاں پر دو دلیلیں پائی جاتی ہیں ایک دلیل مشتری کے حق میں جاتی ہے اور دوسری دلیل بے کے حق میں جاتی ہے یعنی پہلی صورت میں گویا کہ مشتری کو ہم منکر فرض کریں گے اور اس کی بات کو مقدم کریں گے قسم کے ساتھ کیونکہ یہاں پر دلیل کیا ہے جب وہ مشتری کہتا ہے کہ اس میں کمی فرض کرنے واقع ہوئی ہے ہم کہیں گے یہاں پر چونکہ عدہ میں وصول حق ہے علیہ المشتری یعنی مشتری تک اس کا حق نہیں پہنچا ہے لہٰذا ہم اس کے قول کو مقدم کریں گے جیسا کہ پیچھے پچھلے درس میں گزر چکا ہے کہ یہاں پر عدہ میں وصول حق کی دلیل کو اپناتے ہوئے مشتری کے قول کو مقدم کیا جائے گا ایک یہ واجہ ہے دوسری واجہ ہے کہ نہیں بے کے قول کو مقدم کیا جائے گا چونکہ اصل عدہ میں تقدم تغیر بر بے ہست کیونکہ یہاں پر مشتری کہتا ہے کہ یہ تبدیلی پہلے واقع ہوئی ہے اور بے کہتا ہے بعد میں واقع ہوئی ہے یعنی یہ کمی جو واقع ہوئی ہے بعد میں واقع ہوئی ہے تو یہاں پر بے کی جو دلیل بان رہی ہو یہ ہے کہ اصل عدہ میں تقدم تغیر ہیں کیونکہ تغیر جو ہے آیا وہ پہلے تھا یا نہیں تھا تو یہ ایک عمر حادث ہے لہذا ہم کہیں گے کہ یہ پہلے سے نہیں تھا یعنی اس بے کے اوپر یہ تقدم تغیر جو ہے یہ مقدم نہیں ہے تو اس اعتبار سے ہم بے کی بات کو جو ہے وہ کیا کریں گے مقدم کریں گے اور یہی حکمہ ہے یہ تو پہلی صورت تھی جب وہ مثلاً تبدیلی اور تغیر کے بارے میں اختلاف تھا مقدم اور ماخر ہونے میں اسی طرح ہے کہ اگر ایک ایسی چیز جس کے اوپر بے ہوئی اگر اس کو یہ تلف شدہ پاتے ہیں تو اب دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں مثلاً جو منقول ہیں جیسے کہ ہیوانات وغیرہ ان کی قبض یہ ہوتی ہے کہ بائے ان کو مشتری کے حوالے کرے یعنی جا کر ان کو دے لیکن بعض جو غیر منقول چیزیں ہیں جیسے کہ گھار زمین وغیرہ ان کی قبض صرف تخلیہ کے ساتھ ہوتی ہے یعنی جیسے ہی ان کو خالی کرا دیا جائے گا گویا کہ وہ قبض یعنی جب اگر کوئی مانے وغیرہ موجود ہے گھر میں کوئی رہ رہا ہے یا زمین میں کوئی فصل وغیرہ ہے تو جیسے ہی ان سے خالی کرایا جائے گا اور کوئی مانے موجود نہیں ہوگا تو گویا یہ تخلیہ ہوگی ہے اور گویا کہ یہ مشتری نے اس کو قبض کر لیا ہے بائے جیسے ہی تخلیہ کرا دے گا تو گویا اس نے قبض کرا دیا ہے اب اگر اس طرح کی کوئی چیز تھی گھر تھا مثلا اور معاملہ ہو گیا بائے واقع ہو گئی خالی بھی ہو گیا گویا کہ قبض بھی ہو گیا لیکن جب پہنچتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں تو وہ چیز طلف ہو چکی ہوتی ہے اب طلف پر تو ظاہر ہے اس پر تو انکار نہیں کر سکتے ظاہر ہے چیز طلف ہو چکی ہے اختلاف یہ ہوگا کہ مثلا بائے کہتا ہے کہ یہ بائے کے بعد طلف ہوئی ہے لہذا مشتری کی جیب سے گئی ہے مشتری کہتا ہے نہیں یہ مشاہدے کے بعد اور بائے سے پہلے طلف ہوئی ہے لہذا آپ کی جیب سے گئی ہے تو یہاں پر بھی کہتے ہیں اگر تو قرائن موجود ہیں تو ان قرائن کے حساب سے حکم لگایا جائے گا لیکن اگر قرائن موجود نہیں ہیں تو یہاں پر بھی یہی دو واج پہ جائیں گی وَلَوِتَّفَقَ عَلَا تَغَيُّرِهِ اگر اتفاق کرتے ہیں اس کی تبدیلی پر یعنی اگر مسٹری کہتا ہے کہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے تو بھائے اس کو قبول کرتا ہے کہتا ہے ہاں کمی واقع ہوئی ہے اور اگر بھائے ادعا کرتا ہے کہ اس میں زیادتی واقع ہوئی ہے تو مشتری بھی قبول کرتا ہے کہ ہاں اس میں زیادتی واقع ہوئی ہے لیکن اختلافا فی تقدمہی علالبہ وطاخوری لیکن اختلاف کرتے ہیں لیکن اختلافا یعنی دونوں اختلاف کرتے ہیں اس تبدیلی کے مقدم ہونے پر بائے کے اوپر یعنی وطاخوری اور اس کے مؤخر ہونے میں یعنی اگر کمی کی صورت ہے تو بائے کہتا ہے کہ یہ کمی واقع تو ہوئی ہے لیکن بائے سے بائے کے بعد واقع ہوئی ہے اور مشتری کہتا ہے بائے سے پہلے واقع ہوئی ہے اور اگر زیادتی کی صورت میں اختلاف ہے تو بائے کہتا ہے کہ یہ زیادتی بائے سے پہلے واقع ہوئی ہے ادھر سے مشتری کہتا ہے یہ بائے کے بعد واقع ہوئی ہے لہٰذا یہ میری جے میں جائے یعنی گویا کہ پہلی صورت میں کمی کی صورت میں مشتری آپ نے لئے خیار فس کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہتا ہے یہ بائے سے پہلے کمی واقع ہوئی ہے لہٰذا وہ مبی نہیں ہے جو مجھ تک پہنچنے چاہیے تھی لہذا خیار فسک اس کو حاصل ہو لیکن بے انکار کہتا ہے کہتا ہے نہیں یہ تبدیلی بے کے بعد واقع ہوئی ہے اور آپ کو خیار فسک حاصل نہیں ہے اور دوسری صورت میں بے اپنے لئے خیار فسک حاصل کرنا چاہتا ہے کہتا ہے یہ زیادتی بے سے پہلے ہوئی ہے پس لہذا مجھے وہ سمن نہیں مل رہی ہے جو ملنی چاہیے تھی اور مجھے خیار فسک ہو اور ادھر سے مجھتری کہتا ہے کہ نہیں یہ زیادتی بے کے بعد واقع ہوئی ہے لہذا آپ کے لئے کوئی خیار فسک نہیں ہے پس اگر یہ اس طرح کا اختلاف ہو فَإِن شَهِدَتِ الْقَرَائِنُ بِأَحَدِهِمَا پس اگر موجود ہوں قرائن گواہی دے رہے ہوں قرائن بِأَحَدِهِمَا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو کے ما بھی تو وہی حکم لگایا جائے گا جس کے لئے قرائن جس پر گواہی دے رہے ہیں اسی کا حکم لگایا جائے گا وَإِن اُحْتُمِلَ الْأَمْرَانِ لیکن اگر دونوں عمر کا احتمال دیا جا رہا ہے فَالْوَ جَهَانُ تو یہاں پر دو واجہ ہیں یعنی ایک واجہ یہ ہے کہ مشتری کے قول کو مقدم کیا جائے گا چونکہ یہاں پر ہم آصل جاری کریں گے آصل آدمِ وصولِ حق ہے مشتری کا یعنی مشتری کا حق چونکہ جب مشتری کہتا ہے کہ وہ مبی جو میں نے دیکھی تھی وہ نہیں ہے اس میں کمی واقع ہو گئی ہے آپ شاک کریں گے کہ آیا اس کا حق اس تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا تو یہاں پر حکم لگائیں گے کہ آصل آدمِ وصولِ حق ہے یعنی اس کا حق اس تک نہیں پہنچا ہے لہٰذا مشتری کے قول کو مقدم کیا جائے گا اور دوسری واجہ یہ ہے کہ نہیں یہاں پر آصل آدمِ تقدمِ تغیر چونکہ آصل یہ ہے کہ بیہ ہو گئی آیا یہ جو تبدیلی واقع ہوئی ہے یہ بیہ کے اوپر مقدم تھی یا نہیں تو چونکہ یہ ایک حادث چیز ہے اور آہ حادث چیز کا یہ ہوتا ہے کہ آصل آدمِ حدوث اس کا ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ یہ تبدیلی اس کے اوپر مقدم نہیں ہوئی ہے لہٰذا بعد میں ہوئی ہے آصل آدمِ تقدمِ تغیر ہے یعنی یہ تبدیلی حدوث جو ہے یہ حدوث بعد میں ہوا ہے پہلے نہیں تھا اس صورت میں بیہ کے قول کو مقدم کیا جائے گا وَقَذَا لَوَا جَدَا حُتَالِ فَانُ اور اسی طرح ہے اگر وہ اس مبی کو پاتے ہیں تلف شدہ وَقَانَ مِمَّا يَكْفِ فِي قَبْزِ اَتَّخْلِيَا البتہ یہاں پر جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ بعض چیزوں کی قبض یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے سپورد کیا جائے اس چیز کو لے جا کر مبی کو یعنی مشتری کے قبضے میں دیا جائے جیسا جو منقول چیزیں ہیوانات وغیرہ مثلا اور بعض چیزوں کی قبض یہ ہوتی ہے کہ فقط ان کو خالی کر دیا جائے ان موانے سے جو رکاوٹ بن رہے تھے مشتری کے ان کے اوپر قبضے کے جیسا کہ زمین ہے گھر وغیرہ ہے اب ان کو خالی کرا لیں گے تو گویا کہ یہ مشتری نے ان کو قبض کر لیا ہے تو کہتے ہیں اگر ایسی چیز طلاف پائی گئی ہو کہ جس کی قبض میں فقط تخلیہ کافی ہو وقت طلافا فی تقدمی طلافے اب یہ اختلاف کر رہے ہیں بائے اور مشتری اس جیز کے طلاف کے مقدم ہونے پر بے سے وطاخوری اور اس کے مؤخر ہونے سے مثلاً مشتری کہتا ہے کہ یہ بے سے پہلے طلاف ہو چکی تھی بے کہتا ہے نہیں یہ بے کے بعد طلاف ہوئی ہے یعنی مشتری کہتا ہے کہ گویا بے کی جیب سے گئی ہے خسارہ بے کو ہو اور بے کہتا ہے کہ نہیں یہ خسارہ مشتری کو جائے اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہتے ہیں اگر تو قرآن موجود ہے قضاء یعنی قرآن موجود ہے تو وہی حکم لگایا جائے گا اگر قرآن موجود نہیں ہے تو دو عامر کا احتمال ہے اولم یختالفا یا اصلاً وہ اختلاف نہیں کر رہے آپس میں اختلاف نہیں کر رہے لیکن یہ کس کی جیب سے جائے گا تو یہاں پر کہتے ہیں دو اصلے ہیں ایک اصل یہ ہے کہ اصل ادم تقدم بے برطلب ہے اصل ادم تقدم بے یعنی قرآن کے تلف سے اصل ادم تقدم بے یعنی بے مقدم نہیں ہے تلف پر یعنی قرآن کہ تلف بعد میں ہوئی ہے تلف پہلے ہوئی ہے بے بعد میں ہوئی ہے یعنی قرآن کہ مشتری کے حق میں یہ جائے گا اور دوسری اصل ادم تقدم تلف ہے بے کے اوپر یعنی گویا کہ بیعے سے پہلے تلاف نہیں ہوئی بیعے کے بعد تلاف ہوئی ہے تو گویا یہ بیعے کی جیب سے جائے گی تو کہتے ہیں یہاں پر دو اصلے ہیں اور یہ دونوں اصلے آپس میں تعارض کر جائیں گی اور گیر جائیں گی تساکت کر جائیں گی پس یہ دو ان دو دلیلوں سے چونکہ دونوں دلیلیں ایک دلیل جو بیعے کے حق میں جاتی تھی کہ اصل ادم تقدم بیبر تلاف ہے اور دوسری دلیل جو مشتری کے حق میں جاتی تھی کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَتَعَارَضُ أَصْلًا یہاں پر تگرا جائیں گی دو اصل ادم تقدم کل منہما ہر میں سے ہر ایک کا دوسری کے اوپر تقدم کا نہ ہونا فَيَتَسَاوَقَانَ پس یہ دونوں مساوی ہو جائیں گی وَيَتَسَاقَتَانَ اور اپس میں یعنی ٹکرا جائیں گی گر جائیں گی یہ اپس میں ٹکرائیں گی برابر ہو جائیں گی وَيَتَسَاقَتَانَ اور تساقوت کر جائیں گی گر جائیں گی تو ان دو دلیلوں کے ساتھ جب یہ تساقوت ہو گیا تو کچھ ثابت نہیں ہوا دونوں اب برابر ہیں وَيَتَعَجِهُ تَقْدِيمُ حَقِ الْمُشْتَرِي یہاں پر ایک اور دلیل بچ جائے گی کہتے ہیں جس کے ساتھ متجیب ہے کہ مُشتری کا حق کیا ہو مقدم ہو اور وہ کیا ہے لِعَسَالَتِ بَقَاعِ يَدْهِ اصل یہ ہے کہ مُشتری کے جو سمن ہے وہ اس کے ہاتھ میں ابھی تک باقی ہے گویا کہ اس کے قبضے میں ہے اسی کی ملکیت میں باقی ہے وہ بس اس کے ہاتھ میں باقی ہے اور اس کی ملکیت بھی باقی ہے لِسَمَنِ سَمَنْ کی پس اصل اس کا ملکیت یعنی سمن کی ملکیت کا باقی ہونا جب یہ اصل ہمارے پاس موجود ہے اس اصل کے ساتھ اور کوئی چیز متعارض نہیں ہو رہی ہے پس جب متعارض نہیں ہو رہی ہے تو اس اصل کی وجہ سے چونکہ پہلی دو صورتوں میں دونوں دلیلیں آپس میں ٹکرا گئیں دونوں برابر ہو گئے اب ایک دلیل مشتری کے حق کیلئے باقی ہے وہ ہے اس کے قبضے کا باقی رہنا اور ملکیت کا سمن کی ملکیت کا اور اس سے منتقل نہ ہونا تو یہاں پر گویا کہ مشتری کے حق مقدم ہوگا اگر کوئی کہتا ہے کہ جی کیسے اس کی ملکیت باقی ہے جب بے ہو گئی تو اس کی سمن تو منتقل ہو گئی تھی ہم کہیں گے اس صورت میں سمن منتقل ہو سکتی ہے جب آقد صحیح ہو اور یقین ہو کہ یہ آقد اس طلف سے پہلے واقع ہوا ہو اب یہ آقد جو ملکیت کو ناقل کرنے والا ہے اس کی تاثیر میں تو شک ہے پس جب شک ہے تو لہٰذا یہ آقد کا اثر جو ہے باقی نہیں رہے گا بلکہ وہ آصل جو ہے وہ اس کا اثر باقی رہے گا لتعارض الاصلہ کیونکہ اس صورت میں کہ آیا آقد پہلے واقع ہو چکا تھا یہ چیز جو ہے ٹکرا گئی ہے دوسری آصل یہ آصلے آپس میں تعارض کر گئی ہیں کہ آیا آقد طلف سے پہلے تھا یا طلف آقد سے پہلے تھی دونوں کو میں آپ نے آصل جاری کیا ہے کہ ایک آصل یہ ہے کہ آصل آدم تقدم تلف برعقد ہے یعنی بے ہے اور دوسرا آصل آدم تقدم بے برطلف ہے تو یہ آپس میں ٹکرا گئی پس ایک صورت بچی اس میں حق کے مشتری کو مقدم کیا جائے گا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ لَا تَحَانَ مُحَمَّدٍ موسیقی